اسلام علیکم انڈ کیا حل چال ہے امید ہے فٹ فارڈ ہوگے خیر خیریہ سے ہوگے تو جیسا کہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ آج کل کسٹم رومز وغیرہ کا ٹرینڈ چل رہے اور جہاں دیکھو ہر یوٹیوبر اور سٹریمرز کسٹم رومز کھیل رہے ہیں اور سب بندے کسٹم رومز کروا رہے ہوتے ہیں تو لگے ہاتھ آپ کے بھائی نے بھی کسٹم روم وغیرہ جوائن کیے اور تین چار سٹریمرز آپ کے بھائی کے ہاتھیں چڑ گئے تو انہی تین چار سٹریمرز کسٹ روڑ مروڑ کی آج کی وڈیو میں آپ کا بھائی آپ کے ساتھ شیئر کرے گا اور نو ہیٹ والا سین ہے سارے اپنے بھائی اٹھی گئے اب ادھر آپ کے بھائی نے قدم رکھنا ہے اپارٹمنٹ میں اور اپارٹمنٹ کو کلیر کر کے یہاں سے قدم باہر نکالنا ہے تو اسی کے ساتھ اب پہلا بندہ آتا ہے اس کو میں نو کر دیتا ہوں ہر طرف آپ لوگ دیکھ سکتے ہو سموکس سموکس ہوئے ہوئے اور کافی زیادہ انٹینس محول بنا ہوئے اب یہاں پہ جلدی سے میں ڈرینک وغیرہ لگا لیتا ہوں اور اوپر بھی کافی زیادہ بندے ہوتے ہیں تو میں سب سے پہلے اوپر جاتا ہوں تاکہ نیچے سے کوئی الگ ٹیم کا پوش آتا ہے تو وہ مجھے نہ مار پائے تو جلدی سے یہاں پہ میں ڈرینک وغیرہ لگا لیتا ہوں اور اس کے بعد آپ کا بھائی نیٹ پین کرتا ہے اب یہاں پہ ایک نیٹ تھرو کرتا ہوں اس سے خیر کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور اوپر یہ والے بندے کافی زیادہ ہولڈ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں اور نیچے اوپر سے بھی آگے پیچھے کھپے سجے ہر طرف سے بندے آ رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے نیٹ سے میں ون ایچ پی ہو جاتا ہوں اور اتنی دیر میں یہ لوگ رش کروانے کا سوچتے ہیں تو جیسے ہی میں کٹ لگاتا ہوں تو یہ لوگ میرے ٹیم میٹ کو نوک کر دیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کے بھائی نے اپنے ٹیم میٹ کو بھی بچانے اور چار بندوں کا رش بھی سنبھالنا ہے اب دو بندے میں اس والی ٹیم کے نوک کر دیتا ہوں اور تیسرا بندہ بالکل زیرو ایچ پی ہوتا ہے میں ابھی تھوڑا بہتا ڈیمی جو ہو جاتا ہوں تو میں جلدی سے پیچھے آتا ہوں کٹ وغیرہ لگاتا ہوں اور اس کے بعد آپ کے بھائی نے اگین رش کر دینا ہے اور آگے چل گئے آپ کے بھائی کی فائٹ ایف ایم ریڈیو وغیرہ سے بھی ہوئی ہے تو ہر چیز آپ کو پرپور طریقے کے ساتھ دکھائی جائے گی تو لگے ہاتھ آپ لوگ ویڈیو کو لائک کر دو اور جو بندہ چینل پہ نیو ہے نہ سبسکرائب کر دو گلا خراب ہونے کے باوجود بھی آپ کا بھائی ووئی سوور کر رہے ہیں تو اسی کے ساتھ لائک تو بنتا ہی بنتا ہے ابھی ہاں پہ لاش بندہ یہ رہ چکا ہوتا ہے اسی کے ساتھ اس کو بھی کلیئر کر دیتے ہیں ابھی ہاں پہ ہم گاڑی میں سیدھا سٹیمرز کی سکارڈ کے اوپر رش کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کے بھائینیں کھڑے سے نکال کے مارنا ہے ان کو اسی کے ساتھ ایک بندہ میرا ٹیم میٹ نوک کر دیتا ہے لیکن وہ الگ ٹیم کو ہوتا ہے یہاں پہ فول ٹائم یہ نظام لگا کے بیٹے ہوتے ہیں فول ٹائم گاڑیا شاڑیا الٹا کے اور دوسری طرف بھی بندے ہوتے ہیں کافی زیادہ رش والا محول ہوتا ہے تو میں جلدی سے آپ پہ پلیٹ پھیکتا ہوں اپنے ٹیم میٹ کو ریکال کرتا ہوں اور اس کے بعد اب ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح سے انہیں مارا جائے لیکن اتنی دیر میں میرا ٹیم میٹ ایک بندہ نوک کر دیتا ہے اور یہ جیسے ہی ٹیم میٹ میرا بندہ نوک کرتا ہے تو لگے ہاتھ ہم ان کے اوپر رش کروا دیتے ہیں ہم کہتے ہیں جو ہوگا دیکھی جائے گی لینے وہ ریکال ہو گئے اور اللہ ہم پہ 3 کے چکے گئے اور آگے ان کا بھی بھی بپوocol دیکھ لاغ اب یہاں پہ میں ایف ایم ریڈیو بھائی کا کسٹم روم جوائن کرتا ہوں اور سامنے ایف ایم ریڈیو بھائی کا فل سکارڈ ہوتا ہے تو میں جلدی سے اپنے ایک ٹیم میٹ کو بٹھاتا ہوں اور لگے ہاتھ ان کے اوپر رش کروا دیتا ہوں اب لیفٹ سائیڈ سے میں پورا روٹیٹ کر کے جاتا ہوں کیونکہ ان بندوں نے مجھے ایزیلی اتار دینا تھا اگر میں سامنے سے جاتا تو اب اسی کے ساتھ یہاں پہ میں گاڑی ٹھوکتا ہوں اور اندر ہو جاتا ہوں کیونکہ لیفٹ رائٹ ہر جگہ سے پڑتی ہوتی ہے کسٹم روم میں اب یہاں پہ آپ نے دیکھنا ہے کہ کتنی گندی قسمت ہوتی ہے ہماری کہاں سے جا کے ہمارا میسو ہے ٹھیک ہے اب ادھر سامنے کی طرف بھی بندے ہوتے ہیں نیچے میں سمچتا ہوں انہی کی ٹیم کے بندے ہیں اب سامنے دیکھتا ہوں تو ریڈیو بھائی پیک لے کے بیٹھے ہوتے ہیں اب یہاں پہ جیسے ہی میں ریڈیو بھائی کو نوک کرتا ہوں تو مجھے لگتے یہ نیچے والے ان کے ٹیم میٹ ہیں ورنہ میں ابھی تک اوپر رش کروا دیتا ہوں اور ایزیلی ٹیم میں لے کے جا سکتا تھا ٹھیک ہے یہاں تک مجھے کونفیڈنس تھا کیونکہ وہ سارے ڈیمیج تھے دوسرے کو بھی شورٹ گن پڑی ہوئی تھی اب اسی کے ساتھ یہاں پہ ریوائی ہوگا ہے میں اگین رش کرنے لگتا ہوں تو مجھے پیچھے سے پڑ جاتی ہے اور یہاں پہ ہماری ٹیم وائپ ہو جاتی ہے اب چلتے ہیں اپنی نیکس پائیڈ کی طرف اب یہاں پہ ایک اور سٹریمر ہے ڈیڈ مین سیون ایٹ سکس یہ بھی اپنے بھائی ہے ان کا میں نے روم جوائن کی ہوتا ہے اب میں جیسے ان کے اوپر رش کرتا ہوں تو سامنے یہی کھڑے ہوئے دکھتے ہیں اسی کے ساتھ اس کو میں نوک کر دیتا ہوں اور باقی کے بندوں کو میں ڈیمیج کر دیتا ہوں اب جس بندے کو میں نے ڈیمیج کیا تھا اس کو پیچھے سے کوئی اور نوک کر دیتا ہے اور وہ انہی کی ٹیم کا بندہ ہوتا ہے تو میں لگے ہاتھ اس کے اوپر بھی رش کر دیتا ہوں اور ان کی ٹیم کو بھی آپ کے بھائی نے ایزیلی کابو کر لینا ہے اور اب اینیمی پیو وی میں آپ نے اپنے بھائی کا جگل شیک کرنا ہے صرف اور اس کے بعد اگین ہم ان کے اوپر رش کر دیتے اور ریبورٹ وغیرہ اٹھا کے اور آپ نے اپنے بھائی کا اگین ہاں پہ جگل چیک کرنا ہے کہ دوسری دفعہ بھی میں شورٹ گن کیسے مس کرواتا ہوں ہونے اللہ کی قسم کت تہم کیا پہوٹ بھائی دوپ وی انٹرہی دوپ کے مر جانا ہے نیکٹس ٹیمos پاریٹ ہوتی ہیں اور ان کا پورا کو پورا سکار ہوتے ہیں اور اب یہاں پہ پوری کی پوری فور وی فور والی فائٹ بنی ہوتی ہے اب ادھر آتا ہوں میں کوئی طور طریقہ لگا رہا ہوتا ہوں کہ کس طریقے سے مارا جائے اور اتنی دیر میں میرے ایک شیطانی دماغ میں توفانی آئیڈیا آتا ہے اور لگے ہاتھ سامنے اتنا پیارے انگل مل رہا ہوتا ہے نا لیکن ابھی میں فائر نہیں تھا کر سکتا اور جیسے مجھے پتہ لگتا ہے کہ ان کو میری لوکیشن کا پتہ لگ گیا ہے تو میں ان کے انگل سے باہر ہو کے ان کو مارتا ہوں مجھے پتہ تھا کہ وہ سکوپ لے کے ادھر کھڑا ہے اور لگے ہاتھ میں اس کو نوک کر دیتا ہوں اور اس کے بعد ہم نے ان کے اوپر رش کروا دینا ہے اب میں فوراں سے ان کے اوپر رش کروا دیتا ہوں اور جو پیچھے سے جس یو ایم پی والے نے مجھے ڈیمیج دی ہے نا یہ والا بندہ آپ نے یاد رکھنا ہے اب جلدی سے میں اندر آگے کٹ وغیرہ لگاتا ہوں اور اب ہم دو ہی رہ چکے تھے ٹھیک ہے اب اس کے ساتھ میں جلدی سے کٹ لگاتا ہوں اور اتنی دیر میں ان لوگوں کا پوش آ جاتا ہے ہمارے اوپر اب ایک بندہ میرا ٹیمیٹ نوک کرتا ہے دوسرے بندے کو میں نوک کر دیتا ہوں اور تیسرے بندے کو بھی میں نوک کر دینا ہے اور آپ بھی سوچ رہے ہوگے کہ کلچ کیسے فیل ہو گیا تو میں بتاتا چلوں کہ جس یو ایم پی والے بندے کو آپ نے دیکھا تھا نا شروع میں جس نے مجھے ڈیمیٹ دیا وہ بندہ اس کو پیچھے سے مار دیتا ہے ڈیڈ مین بھائی کو اور اسی کے ذاتھ اپنا کلچ فیل ہو جاتا ہے ساری محنت کی میں نے پوری سٹیٹریجی بنائی فور و فور کی فائٹ ہوئی اور اس بندے کی وجہ سے میرا کلچ فیل ہو گیا تو امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دو اور ویڈیو کو لائک کر دو اور لگے ہاتھ آپ لوگوں نے ویڈیو کو شیئر بھی کر دینا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ